ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے سی لینگویج کورس میں آپ سب کو ویلکم ہے لاس ویڈیو کے اندر ہم نے وائل لوب کو ڈسکس کیا تھا اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈو وائل لوب کو ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے ڈو وائل لوب بھی ایک یا ایک سے زیادہ statement کو execute کر سکتا ہے اور یہ تب تک کرتا ہے جب تک ہماری دی کی condition true رہتی ہے فار لوب اور وائل لوب کے اندر ہم condition body سے پہلے define کرتے تھے لیکن ڈو وائل لوب کے اندر ہم condition body کے end پر define کریں گے تو آج بھی ہم ایک table ہی print کرنے والے ہیں اس لوب میں statement ایک دفعہ لازمی execute کرتی ہے ایک دفعہ لازمی ران ہوتی ہے کیونکہ اس کا syntax ہی کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہیں استعمال کرتے ہیں do اس کے مندر statement پھر increment operator اور اس کے بعد while یعنی اس کے اندر condition define کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک دو integer define کرتا ہوں ایک n کی name سے اور دوسرا i کی name سے integer type دو variable define کرنے والوں میں یہاں پہ ایک n اور دوسرا i i کی value ہم پہلے سے one select کر دیں گے پہلے سے دے دیں گے one اور n کی value ہم یوزر سے لیں گے اور بھی اور یہ جو loop ہے نا یہ اور بھی کافی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور ایسی جگہ پہ بھی یہ loop استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے ایک نہ ایک بار جو ہے نا condition کو condition لگانے سے پہلے ایک نہ ایک دفعہ program کو run لازمی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم printf کرتے ہیں enter the number جو ہم نے user سے لینا ہے اور اس کو scan کروا لیتے ہیں scanf کے ذریعے scanf اور اس کے اندر percentage d اس کے بعد ہم کومہ لگائیں گے کومہ لگانے کے بعد m% کا assign value assign کرنے کے لیے n کو اور جو value user enter کرے وہ n کو assign کر دی جائے اس کے بعد ہم کیا کرنے والے do لگائیں گے مطلب یہ کام کرو کونسا کام اس کے اندرہ ہم statement لکھیں گے ہم ایک یا ایک سے زیادہ statements بھی دے سکتے ہیں یہاں پر تو ہمارا کام فیلال صرف ایک statement کے ساتھ ہے اس لئے میں یہاں پہ ایک statement دیتا ہوں کہ percentage d multiply by percentage d is equal to percentage d مطلب سب سے پہلے جو user نے number enter کیا n اور اس کے بعد i n کو i سے multiply کر دو اور اس کی value اس کے equal percentage d کے اندر یعنی n stress i کے اندر ہم نے یہاں پہ print کروانا ہے n multiply by i اور یہاں پہ کام لگائیں میں یہاں پہ ایک اور چیز miss کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ increment operator جو ہے وہ نہیں use کر رہا میں condition direct یہاں پہ لگا لیتا ہوں while اور اس کے اندر condition لکھیں گے sorry یہ inverted کام آس نہیں لگانے آپ نے i is less than or equal to 10 اور یہ میں یہاں پہ اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ ہم نے گلتی سے by mistake لگا دیا اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے semi colon condition کے بعد semi colon تو چلیے اس کو run کرتے ہیں save کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ میں نے increment operator یہاں پہ نہیں use کیا تو increment operator میں نے نہیں استعمال کیا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آگے مطلب condition تو ہماری fulfill نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو statement کو بار بار run کرتا چلا جائے گا آپ دیکھئے کہ یہاں پہ یہ compile ہوا اور یہاں پہ میں نے کوئی condition دے دی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آگے آگے move کر رہے ہیں ہمارا cursor کیوں کیوں کہ میں نے یہاں پہ condition دی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے آئی ہم نے جہاں پہ one رکھا تو وہ one کو ہی بار بار جو ہے نا print کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں پہ پہلے کیا ہے increment operator بھی use کرنا پڑے گا increment operator use کریں گے تب بھی وہ ہماری condition تک پہنچ سکے گا یہاں پہ جب ہم increment operator use ہی نہیں کر رہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری condition تک وہ پہنچ ہی نہیں رہا بلکہ i جو ہے وہ one سے ہی مطلب n جو ہے وہ i سے ہی i کی value one ہے تو one سے ہی multiply کیے جا رہے ہیں یہاں پہ increment operator use کریں گے اور اس کو run کرتے ہیں سوری ہم نے یہاں پہ semi colon miss کر دی semi colon لگائیں گے اور پھر سے اس statement کو run کریں گے compile کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ table جو ہے ہمارا print ہو گیا اور 10 تک print ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کی condition بتائی ہے وہ i is less than or equal to 10 بتائی ہے تو ہم کسی اور کے اوپر بھی اس کو ایک دفعہ رہن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا do while loop مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تب تک کے لیے نئی ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ اپنے بہت سارا خیال رکھیے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے موسیقی موسیقی